الہمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہو کا صدق اللہ العظیم سامین زیوکار آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور رحسان کے ساتھ مسئلہ تر کے قرات خلف الامام کے اوپر گفتگو کریں گے اور قرآن مجید برحان رشید سے دلائل پیش کریں گے کہ مقتدی امام کے پیچھے نہ ہی صورت الفاتحہ پڑے گا اور نہ ہی کوئی اور صورت پڑے گا تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے آت میں کتاب ہے کتاب صفت الصلاة لکھنے والے ہیں علامہ ابن تیمیہ اور یہ کتاب سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو ستر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں صحیح اور مشہور اور جو نس کے ساتھ مذہب ثابت ہے وہ یہ ہے پھر آگے قرآن کی آیت لکھتے ہیں سورة العراف کی آیت نمبر دو سو چار لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑا جائے تو خموشی کے ساتھ سنو قان لگا کر سنو وَأَنْسِتُوْا اور خموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْعَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اس آیت کے متعلق علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چودہ صحابہ اور تابعین اس بات کے قائل تھے نَزَلَتْ فِي الْكِرَاتِ فِي الصَّلَاتِ کے یہ آیتِ قریمہ جو ہے نماز کے اندر قرآن کے متعلق اتری کہ جب یعنی امام جو ہے وہ قرآن کر رہا ہوگا تو مقتدی جو ہے وہ خموشی کے ساتھ امام کی قرآن کو سنے گا سامینِ زیبکار چودہ صحابہ اور تابعین کے نام علامہ ابن تیمیہ نے لکھے ہیں کہ یہ چودہ صحابہ اور تابعین اس بات کے قائل ہیں کہ سورة العراف کی یہ آیت آیت نمبر دو سو چار کشانِ نزول جو ہے وہ نماز ہے اور یہ مقتدی کے حق میں اتری ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہوگا تو مقتدی جو ہے وہ خموشی کے ساتھ قرآنِ مجید کو سنے گا پڑے گا نہیں پڑے گا نہیں پھر آگے صفحہ ایک سو اکتر کے اوپر علامہ ابن تیمیہ امام ابو دابود کے حوالے سے لکھتے ہیں اور یہ جو اب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں امام احمد لعبی دابود کے صفحہ اکتیس کے اوپر بھی یہ امام احمد بن حنبل کا قول موجود ہے امام احمد بن حنبل سے امام ابو دابود رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اجمع الناس امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات کے اوپر اجمع ہے اَنَّ حَازِهِ الْآَيَةَ فِي الصَّلَاتِ کہ یہ آیتِ کریمہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَأَنْسَتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْعَامُونَ کہتے ہیں نماز کے متلک اتری الحمدللہ امام احمد بن حنبل امام ابو دابود ان سے روایت فرما رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں اور مسائل امام احمد کے صفحہ نمبر اکتیس کے اوپر بھی آپ کا یہ قول موجود ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر اجمع ہے کہ یہ آیتِ کریمہ جو ہے یہ نماز کے متلک اتری یعنی جب امام کی رات کر رہا ہوگا تو مقتدی جو ہے وہ خموشی کے ساتھ سنے گا اب اس سے اگلا حوالہ سامین یہ میرے آت میں تفسیر المدارک ہے امام نصفی کی تفسیر المدارک اور سامین زیوکار اس کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر پانچ سو بہتر ہے پانچ سو بہتر صفحہ کے اوپر علامہ نصفی رحمت اللہ لکھتے ہیں وَجَمْهُورُ صَحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى اَنَّهُ فِي اِسْتِمَاعِ الْمُوْتَمِ فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ اکرام کا مذہب یہ ہے کہ آیتِ کریمہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ لَالَّكُمْ تُرْحَمُونَ جو ہے یہ مقتدی کے حق میں اتری ہے کہ یعنی جب امام جو ہے تلاوت کر رہا ہوگا پڑھ رہا ہوگا قرات کر رہا ہوگا تو مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ وہ صورت الفاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے نہ ہی کوئی اور صورت امام کے پیچھے وہ پڑھے گا تو سامین عزیبکار یہ دو حوالے ہو گئے اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے آتھ میں کتاب ہے الْعَوصَتْ اِمَامِ بْنُ الْمُنْزِرْ رَحْمَتُ اللَّهِ بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے صفحہ چھتیس ہے جل دو ہے امام ابن المنزر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حد سنہ آلان ابن المغیرہ قال حد سنہ عبداللہ ابن صالح قال حد سنی معاویہ عن علیہ ابن ابی طلع ان ابن اباس فی قول ہی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُ لَهُ وَأَنْسِتُو یعنی فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُودَ سامین زبقار امام ابن المنزر رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُ لَهُ وَأَنْسِتُو اس کا شان نزول کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں یعنی فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُودَ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نماز کے متلک اتری اور مقتدی کو کراہ سے منع کرنے کے لئے اتری کہ یعنی جب امام کراہ کر رہا ہوگا تو مقتدی کیا کرے گا اس کی کراہ کو خموشی سے سنے گا نہ ہی صورت الفاتحہ پڑے گا اور نہ ہی کوئی اور صورت پڑے گا اور سامین زبقار اس کی سنت کے متلک غیر مقلد عالم دین توضیع القلام کے اندر ارشاد و لاکھ اصری لکھتے ہیں کہ اس کی سنت جو ہے وہ صحیح ہے الحمدللہ اب اس سے آگے حضرت سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام ابن المنظر نے نکل فرمایا فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے بھی سوال کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو یہ حکم کس کے لئے ہے آپ بھی فرماتے ہیں یہ نماز کے متلک اتری اور مقتدی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کی قرات کو خموشی کے ساتھ سنے نہ ہی سورت الفاتحہ پڑے اور نہ ہی کوئی اور سورت پڑے الحمدللہ امام ابن المنظر رحمت اللہ نے آگے بڑی کمال کی سامین بات نکل فرمائی آپ فرماتے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں ہیں ان کی دلیل بڑی زوردار ہے کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ جو حدیث پاک ہے مسلم شریف کے اندر بھی آئے ابو دعوت کے اندر بھی آئے نسائی کے اندر بھی آئے اور سند بھی جس کی کیا ہے صحیح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُ لَهُ وَأَنْسِتُو لَا اللَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی وضاعت فرما دیا حضور نے فرمایا قَالَ وَإِذَا قَرَا فَأَنْسِتُو یعنی جب امام کی رات کرے گا تو تم خاموش رہو کہتے ہیں کہ جو ترکے کراتِ خلف الامام کے قائل ہیں ان کی دلیل بہت زوردار ہے امام ابن المنظر کہتے ہیں کہ ان کے پاس قرآنِ مجید بھی ہے اور احدیثِ مبارکہ بھی ان کے موقف کی کیا کر رہی ہیں تید کر رہی ہیں الحمدللہ سامینِ زیوکار اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے آٹھ میں کتاب ہے تفسیر و تبری تفسیر و تبری امامِ تبری رحمت اللہ اور یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے جل جس کی نو ہے اور صفحہ نمبر 192 ہے امامِ تبری رحمت اللہ فرماتے ہیں حدہ سنا ابو قرائب قَالَ حدہ سنا المحاربی ان دعود ابن ابی ہند ان بشیر ابن جابر قَالَ صلیٰ ابن مسعود دن فرماتے ہیں حضرتِ امامِ تبری کہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی سامین اب مسئلہ ترکِ قراتِ خلف الامام انشاءاللہ بلکل واضح ہو جائے گا صلیٰ ابن مسعود حضرتِ عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی فَسَمِيَا نَاسًا يَكْرَعُونَ مَالْ امَامِ انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ قرات کر رہے ہیں امام کے ساتھ قرات کر رہے ہیں قَالَ آپ نے فرمایا اَمَا آنَ لَكُمْ أَن تَفْقَهُ اَمَا آنَ لَكُمْ أَن تَاقِنُو فرمایا تمہیں کم سمجھ آئے گی تمہیں کب اکل آئے گی وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَأَنْسِتُو فرمایا اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید کے اندر حکم دے رہے ہیں کہ یعنی جب امام کی رات کرے تو مقتدی جو ہیں وہ خموش رہے ہیں اللہ اکبر صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں نے قرات کی امام کے پیچھے کی آپ نے فرمایا اَمَا آنَ لَكُمْ أَن تَاقِلُو فرمایا تمہیں کب اکل آئے گی تمہیں کب اکل آئے گی وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَأَنْسِتُو یعنی جب امام کی رات کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ مقتدی کیا کرے کان لگا کر سنے اور خموش رہے قَمَا آمَرَكُمُ اللَّهُ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا الحمدللہ الحمدللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورة العراف کی آیت نمبر دوسو چار کشانِ نسول نماز ہے اور اللہ تعالیٰ مقتدی کو حکم دے رہے ہیں کہ جب امام کی رات کرے گا تو مقتدی کیا کرے گا خموش رہے گا اور اس سنت کے متعلق بھی اور ایک اور اثر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اس کے متعلق بھی تودیع القلام کے اندر ارشاد الحق اثر ہی کہتے ہیں کہ اس کی اصناد جو ہیں حسن ہیں اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر ابن ابی حاتم محدث ابن ابی حاتم رحمت اللہ تفسیر ابن ابی حاتم یہ بیروت لبنان کی چپی ہوئی ہے جل جس کی چار ہے صفہ نمبر دو سو انسٹھ ہے آپ فرماتے ہیں حضرت مجاہ سے نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کی اور یہی امام ابن ابی حاتم نے یہی روایت حضرت محمد بن قاب سے بھی نکل کی ہے مجاہ سے بھی محمد بن قاب سے بھی تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک صحابی نے حضور کے پیچھے قرات کی پھر آگے لکھتے ہیں تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یعنی جب قرآن پڑھا جائے یعنی جب امام قرآن پڑھے مقتدی جو ہے وہ خموشی کے ساتھ سنے الحمدللہ یہ تھا تفسیر ابن ابی حاتم کا والا امام ابن ابی حاتم حضرت محمد بن قاب سے اور مجاہ سے اس کا شان نزول یہ نکل کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کر رہے تھے صحابہ نے قرآن کی تو آیت کریمہ اتری کہ جب حضور قرآن کریں یعنی جب امام قرآن کرے تو اس کی قرآن کو کیا کرنا ایک کان لگا کر سننا ہے اور خموش رہنا پتا چلا مقتدی نے نہ تو صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی اور صورت پڑھنی ہے اب اس سے اگلا حوالہ یہ تفسیر در منصور ہے امام جلال الدین سیوتی کی سامین زیوکار جلتین ہے اور یہ بھی بیروت لبنان کی چپی ہوئی ہے صفہ نمبر دو سو چھاسی ہے وَأَخْرَجَا أَبُو الشَّيْخَ أَنِّبْنِ عُمَرَ قَال محدث ابو الشیخ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے نکل کیا ہے فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر قَالَ قَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ اِذَا قَرَاتْ اَئِمَّةُ هُمْ جَاوَبُوهُمْ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ کہ جب بنی اسرائیل کے امام قرات کیا کرتے نماز کے اندر اِذَا قَرَاتْ اَئِمَّةُ هُمْ جب ان کے امام قرات کرتے جاوَبُوهُمْ تو پیچھے سے وہ بھی کیا کرتے جواب دیتے یعنی جو امام پڑتا وہی مقتدی پڑتے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منع فرما دیا منع کر دیا اور یہ آیت کریمہ اتری وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ صحابہ کو حکم دے دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر ہے وہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے امام جب قرآن کرتے تو ان کے مقتدی جواب دیتے تو اس امت کو منع کر دیا گیا اس آیت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جب امام قرآن کرے تو مقتدی کیا کرے خاموشی سے سنے نہ ہی صورت فاتحہ پڑھے گا نہ ہی کوئی اور صورت پڑھے گا اب اس سے اگلا حوالہ یہ کتاب القرآن ہے امام بہیکی کی کتاب القرآن امام بہیکی کی اور سامین زیوکار روایت کا نمبر ہے دو سو پچاس دو سو پچاس ان عبداللہ ابن المغفل حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے یہ بھی صحابی رسول ہیں جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کا شان نزول کیا ہے یہ قرآن مجید کے اندر کس کو حکم ہے کان لگا کر سننے کا اور خاموش رہنے کا قرآن مجید کی قرآن کا فرمایا قال فی الصلاة یہ نماز کے متلک اتری یعنی جب امام کی رات کر رہا ہو مقتدی کیا کرے خاموش ہو کر سنیں اب روایت نمبر دو سو باون کے اندر انشاءاللہ تعالی تفسیرِ حضرتِ سیدنا عبداللہ بن مغفل سے بات مزید وحضے ہو جائے گی تو تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کی عبداللہ بن مغفل سے کہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُّ لَهُ وَأَنْسِتُو کے اندر قرآن مجید سننے کا حکم اللہ تعالی نے کس کو دیا ہے اور خاموش رہنے کا حکم کس کو دیا ہے تو انشاءاللہ بات بڑی واضح ہو جائے گی فرماتے ہیں فِي قِرَاتِ الْإِمَامِ امام کی قرآن کے متعلق فَإِذَا قَرَا فَإِذَا قَرَا جب امام قرآن کرے فَاسْتَمِيُّ لَهُ وَأَنْسِتُو فرماتے ہیں اس وقت کیا کرو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو الحمدللہ عبداللہ بن مغفل ہیں صحابی رسول ہیں قرآن مجید کی آیت کا شان نزول بھی نماز بتا رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حکم مقتدی کو ہے کہ جب امام قرآن کرے گا تو مقتدی خموشی کے ساتھ سنے گا نہ یہ صورت الفاتحہ پڑے گا نہ کوئی اور صورت پڑے گا سامین زیبکار آج کی نشست میں آپ نے سنا کہ میں نے قرآن مجید سے ترکِ قرآنِ خلفِ الامام کے دلائل پیش کیے انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست کے اندر میں احادیثِ مبارکہ اور اثارِ صحابہ بھی اس مسئلہ پر پیش کروں گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا